بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب تک اپنے حقیقی پوٹنچل کو نہیں پہنچانتے ہیں آپ اپنی سٹرنٹ سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک ترقی کا عمل شروع نہیں ہوتا اگر آپ اپنے فطری رجحانات کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی پیشہ یا کام منتخب کرتے ہیں تو یہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں ایک انتہائی بیڈ ڈیسیجنز ہوتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے فطری رجحانات کو متنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پیشے کا یا اپنے کام کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح جب آپ اپنے پوٹنچل سے کم سطح پر زندگی گزاریں گے تو وہ کبھی نہیں بن پائیں گے جو بننے کی آپ میں صلاحیت ہے اگر آپ اپنے پیشے اور اپنے کام کا سیلیکشن جو ہے اس کا انتخاب اپنے پوٹنچل کے مطابق کریں گے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک دن وہ بند جائیں گے جس کا آپ نے خواب دکھا ہے ایک عظیم باہر نفسیات کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی اہلیت سے کم سطح پر زندگی گزارنے پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ اپنی ساری زندگی ناکوش رہیں گے اگر آپ کا کام یا پیشہ آپ کا شوق یا جنون ہے تو آپ اپنی نیت قربان کرتے ہوئے رات دیر تک کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے یا کسی تحقیقی کام میں مصروف ہوں گے آپ جب کسی شوق میں یا جنون میں ہوں گے تو پھر آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا آپ جو ہے اس میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ اس میں وقت گزرنے کا احساس جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا اسی طرح جب آپ اپنے کام کو پسند کر رہے ہوں گے آپ نے اپنے کام کو اپنے پوٹینشل کے مطابق چنا ہوگا تو صبح خوشگوار موڑ میں آپ اپنے آفیس میں جائیں گے شوق یا جنون آپ کو لائف لانگ لڑنر بنا دیتی ہے یعنی جس کام میں آپ کا شوق ہوتا ہے یا آپ کا جنون ہوتا ہے جب وہی آپ کا پیشہ بن جاتا ہے تو پھر آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں آپ کی ساری زندگی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے آج روزگار کی دنیا بدل چکی ہے آپ صرف کالج یونیسٹی کی تعلیم پر اکتفاہ نہیں کر سکتے ترقی کے لیے آپ کو ہر وقت نیا علم اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا آپ کی ترقی کے لیے صرف آپ کی یونیسٹی اور کالجز کا علم کافی نہیں ہوتا بلکہ روز مرہ جو سکلز ہیں اس کام ترقی کے لیے جو مہارتیں ہیں وہ سیکھنے بھی جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا سکسیسفل ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں کسی مفقر نے کہا تھا کہ جتنا مرلہ کسی سٹیل یا ہیرے کو توڑنا ہے خود کو سمجھنا بھی ایسا ہی دشوار ہے کسی مفقر نے کہا تھا کہ کسی ہیرے کو یا کسی سٹیل کو یا لوہے کو جس طرح توڑنا ایک مشکل کام ہے اسی طرح اپنے آپ کے بارے میں جاننا اپنی خود آگاہی حاصل کرنا اپنے حقیقی پوٹینشل کو پہچاننا اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا یہ بھی یقیناً ایک مشکل کام ہے کیریئر میں کامیابی کے لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شروع سے ہی اپنے فطری رجحان آپ پر نظر رکھیں اپنے نیچرل ٹرینڈز کے اوپر نظر رکھیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں کہ انہیں کیسی سرگرمیاں پسند ہیں وہ کون سے کام ہیں جنہیں کرتے ہوئے انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا یا ان کے سکول کے زمانے کے جو فیورٹ مزامین ہیں وہ فیورٹ مزامین ان کے ڈینڈز کو شو کرتے ہیں ان کے طبعی رجحانات کو شو کرتے ہیں اور جب تک آپ اپنے طبعی رجحانات کی طرف بائل رہتے ہیں آپ اپنے طبعی رجحانات کے مدابق اپنے مزامین کا انتخاب کرتے ہیں اپنے پیشے کا انتخاب کرتے ہیں اپنی جوب کا انتخاب کرتے ہیں اپنے کھیل کا انتخاب کرتے ہیں اپنے شوبے کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے پوٹینشل سے انصاف کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو حقیقی خوشی اور مسررت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کام کر دے جائیں کام کر دے جائیں لیکن آپ کو کام کا یا وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو